دانتوں کی مضبوطی کے طریقے کار کے لیے عمل تو بہت معروف ہے بہت بار علماء علیہ السنہ سے آپ نے سنا بھی ہوگا اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بتایا ہوا ایک عمل ہے عشاء میں وطرگی نماز کے تعلق سے بعض لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے مگر عمل بتانے کے بعد میں اس کو ایک چھوٹی سی حکایت آپ کے لیے ترغیب تاکہ آپ اس پر راغب رہیں عمل پر اس نیت سے آپ کو ایک بتاتا ہوں وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ وطرگی نماز پڑھیں تو اس میں جو تین رکعت ہوتی ہیں اس میں پہلی رکعت کے اندر سور فاتحہ کے بعد جب آپ کوئی سورت ملاتے ہیں تو اس کی جگہ آپ سور نصر پڑھیں وطرگی پہلی رکعت میں اسی طرح وطرگی دوسری رکعت کے اندر جب آپ سور فاتحہ پڑھیں تو اس کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس میں سور لہب پڑھیں طبت یدہ اور تیسری رکعت کے اندر سور خلاص پڑھیں یعنی وطرگی پہلے الحمدللہ پڑھنے کے بعد یہ والی صورت مکمل پڑھنی ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں جب آپ الحمد پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ والی صورت پڑھنی ہے اور جب تیسری رکعت فتر کی پڑھیں تو اس میں سور فاتحہ کے بعد تیسری رکعت کے اندر یہ پڑھنی ہے تو فتر میں تین رکعت کے اندر اس طریقے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ داتوں کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے میں آپ کو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی حکایت تاکہ آپ کی ترغیب اس کے اوپر رہے میں بتاتا ہوں ایک مرتبہ کیا ہوا بہت سال پہلے آس سے قریب آٹھ دس سال پہلے بیدر کی نماز میں جب مجھے معلوم چلا کہ اللہ حضرت نے ایسا وظیفہ دانتوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے تو میرے اس کے اوپر پڑھنے کی ترغیب رہی شروع سے لیکن بیچ میں مرتبہ ایک بار ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ میرے ذہن میں یہ چیز آئے سننے میں پھر میرے شک شبہ ہو گئے انہوں نے صحیح بتایا بھی یا نہیں دانتوں کے لیے کام کرتا یا نہیں کرتا تو ایک مرتبہ اس کو میں نے ایسا کی نماز میں جان بوجھ کر ترغ کر دیا اور دوسری صورتیں پڑھیں اسی نیت سے کہ شاید یہ دانتوں کے لیے کام کرے گا یا نہیں کرے گا اور میں نے اس کو نہیں پڑھا نہ پڑھنے کے بعد جب میں ایسا کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سویا تو رات کو خواب یہ دیکھا کہ میرے سارے دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور میرے دل میں یہی بات رنجیدہ میں اسی بات سے ہوں اپنے دل میں کہ شاید میں نے وطر میں وہ وظیفہ چھوڑ دیا تھا حضرت کا اسی ویسے معاملہ ہوا خیر صوبہ اٹھا تو وہ ایک خواب تھا باقی یہ کہ اس کے بعد سے میری رغبت اس کے اوپر کنٹینیو رہی کہ میں اس وظیفے کو لگتار پڑھتا رہا ہوں کچھ عرصہ ایسی گزر گیا اس کے بعد ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ شاید وہ خواب ایک اتفاق تھا یا واقعی یہ وظیفہ دانتوں کے لئے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر میں نے اس کو ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اور ترگ کر دیا یعنی نہیں پڑھا دوسرا کوئی صورتیں میں نے اس کو پڑھ لی تو رات کو سویا تو پھر وہ خواب دیکھا کہ یہ خواب تو مجھے سیئی یاد نہیں ہے مگر اس کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہی تھا کہ کسی وجہ سے میرے بیماری کی ویسے سارے دانت وہ ٹوٹ گئے اور میرے دل میں بار بار یہی چیز آتی خواب میں ہی کہ شاید میں نے وطرگی نماز میں اس وظیفے کو چھوڑ دیا اس لئے میرے ساتھی معاملہ ہوا تو اس کے بعد ہی خیر میں نے اس کو پڑھنا تو جاری رکھا باقی دل میں متوائن بھی قلب ہو چکا تھا کہ ہاں یہ واقعی داتوں کے لئے بہت زیادہ کارگر ہے تو اس کو اپنا لینا چاہیے آپ کو فطرگی نماز میں وظیفے کے علاوہ کھانے پینے کے تعلق سے بھی تھوڑا پریز کرنا چاہیے کہ جب آپ رات کو سونے چلیں تو اس وقت تو کچھ بھی چیز نہیں کھانی چاہیے خاص طور سے چائے سے تو بلکل پریز کرنا چاہیے سوتے وقت اور بالفرض کہیں ایسی مہمانداری ہے صحیح ضرورت پیش آئے اور پینی پڑ جائے تو چائے کے ایک منٹ یا دو منٹ کے بعد کلی کر لینی چاہیے یعنی موہ میں پانی لے کے چاروں طرف دانتوں پر گھما لینا چاہیے اور اس پانی کو پی لینا چاہیے اگر کلی کی گنجائش نہ ہو تو یہ ہر مرتبہ کھانے پینے کے بعد اسے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا یعنی آپ اگر دن میں بھی چائے وغیرہ پینے تو اس میں بھی ضرور کریں کہ چائے پینے کے بعد دانتوں میں کلی ضرور کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی دانتوں کی پریشانی نہیں ہوگی تو چائے کے اندر یہ معاملہ ضرور رکھیں کافی وغیرہ میں بھی یہ معاملہ ضرور رکھیں کھانے پینے کے تعلق سے کلی کرنی چاہیے کیونکہ دن میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی چائے پیتا ہے چائے پینے کے بعد پھر اس کو نیکسٹ ڈے ہی برش کرنا ہوتا ہے صبح تو اس سے پورے دن میں وہ چائے میں جو بھی کیمیکل ہوتے ہیں تو وہ دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں تو اس سے دانتوں میں پیلاپن وغیرہ ہوتا ہے اور پھر یہی بیکٹیریہ جمنے کے بعد دانتوں کو کمزور کرتے ہیں تو یہ معاملہ انشاءاللہ تعالی رکھیں آپ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک طریقہ وہی جو میں نے وطرم میں بتایا ہے اس کو بھی چالو رکھیں اور یہ معاملہ اپنا ہے تو انشاءاللہ تعالی دانتوں میں فائدہ ہوگا درد وغیرہ میں بھی اللہ تعالی نے چاہا تو کمی ہوگی جب آپ بیت الخلا میں بیٹھیں تو الٹے پیر پر زیادہ زور دے کے بیٹھیں ساتھ میں اپنے دانتوں کو ٹوائلٹ میں بھیچ کر بیٹھنا چاہیے یعنی مو دبا کر جبڑے مضبوطی سے دبا کر اگر آپ دانتوں کو بھیچ کر نہیں بیٹھیں گے مو کھول کے بیٹھیں گے یا ڈھیلہ چھوڑیں گے تو اس سے بھی کمزوری مسوروں میں ہونے کی گنجائش رہتی ہے لہٰذا جب آپ بیت الخلا جائیں صبح یا شام جب بھی تو الٹے پیر پر زور دے کے بیٹھیں اور دانتوں کو بھیچ کر بیٹھیں مو دبا کر تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی دانت جو ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ و جہل کریم کی ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص چھیک آنے پر الحمدللہ یہ جو کہتے ہیں ہم لوگ جیسے کسی کو چھیک آتے ہیں الحمدللہ تو اس کے بدلے میں الحمدللہ رب العالمین على کل حال یہ مکمل عبارت کو اگر کہہ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے دار اور کان کے درد سے وہ محفوظ رہے گا یعنی ان بیماریوں سے دار میں کوئی تکلیف اس کے نہیں ہوگی تو اس کا بھی آپ معامول بنا لیں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چھیک آنے پر الحمدللہ رب العالمین على کل حال اس عبارت کو مکمل پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی داتوں میں فائدہ ہوگا اسی عبارت کے تعلق سے مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی میرات المناجی شرمشکات المصابق کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو چھیک آئے تو چھیکنے والا الحمدللہ رب العالمین على کل حال یہ کہے اور اپنی جیب کو دانتوں کے چاروں طرف پھیر لے یعنی اس طریقے سے چھیک آنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین على کل حال اور یوں اپنی دانتوں کے چاروں طرف جیب کو پھیر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کے دانت جو ہیں وہ حفاظت رہیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ حکیم الامت بھی ہیں تو ان کو طبقہ علم بھی ہے مفتی صاحب کو تو اس لیے یہ تجربے والی بات ہوگی ان کی طرف سے اگر ہے تو اس لیے اس کا معمول بھی بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے سے حضرت علی کی کال پر بھی عمل خود بخود ہو جائے گا تو یہ ترقیب رکھیں کہ جب بھی چھیک آئے الحمدللہ یہ مکمل کہیں اور جیب کو چاروں طرف پھیر لیں اسی طرح صدرالعفازل مفتی امجد علی آزم گڑی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر نکل فرماتے ہیں کہ اگر چھیک آنے سے پہلے سننے والا یعنی جس کو چھیک آ رہی ہے وہ جیسے ہی چھیکنے چلے اور چھیک آنے سے پہلے سننے والا اگر الحمدللہ کہلے تو ایک حدیث پاک کے مطابق وہ شخص داڑ کے اور کان کے اور حازمے کی بیماری سے وہ محفوظ رہتا ہے تو اس پہ بھی عمل کر لیں اگریں بہت چھوٹی ہے کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے یہ کہ کسی کو اگر اپنے قریب میں چھیکتا وہ دیکھیں تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہوگی اس کو چھیک آنے والی ہے تو اس سے پہلے ہی آپ الحمدلللہ کہہ لیں تو آپ کے دانت بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے کان وغیرہ کے درستے بھی محفوظ رہیں گے اور ساتھ میں آپ کے حازمہ بھی درست رہے گا اور ایک حدیث پاک کے مطابق کمر کے درستے حفاظت ہوتی ہے تو ان سے یہ سارے فوائد جو ہیں وہ ملیں گے انشاءاللہ کمر کے درستے کان کے درستے اور کان کے تعلق سے اور بھی ہے کہ چھیکتے وقت آواز کو تھوڑا ہلکا رکھنا چاہیے بہت سارے لوگوں میں عادت ہوتی ہے بہت بلند آواز سے چھیکتے ہیں تو ایسا کرنے سے آدمی کے بہرے ہونے کے اندیشہ زیادہ رہتا ہے اس لئے چھیکتے وقت آواز جتنی چھیک کی کم سے کم ہو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس سے کان محفوظ رہتے ہیں اور اگر آدمی چھیکنے والا زیادہ بلند آواز سے چھیکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے کان خراب ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے یعنی جلد بہرہ ہو جانے کا اس کا غالب بمان رہتا ہے تو یہ سب ترکی بات آپ انشاء اللہ تعالی وطر میں پڑھ لیں گے بزرگوں کے بتایا ہوئے وہی وطر میں جو میں نے بتایا اس کو معمول اپنا رکھیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے وطر کی نماز تو ظاہر پڑھنی ہے اور اس کو تینوں صورتوں کو وطر میں واجب بھی نہ سمجھیں جب دل ہو آپ صورت تبدیل کر سکتے ہیں یا کبھی تبدیل کر بھی لی تو کوئی حرض نہیں ہے وطر جب بھی ہو جائیں گے وطر کا طریقہ میں ایک ویڈیو پہلے بنا بھی چکوں آپ اس میں سرچ مار لیں گے چینل میں دیکھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو یہ وطر میں کر لیں چائے پینے پر تھوڑا احتیاط کریں مسواق کی پابندی بھی ضرور کریں اب اگر مسواق پانچ وقت کسی کو ہر نماز میں ممکن نہیں ہے کرنا تو ایسی صورت میں کم از کم یہ کر لیں کہ دو وقت کر لیں صبح اور شام ہی مسواق کر لیں دو مرتبہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اگر دن میں مسواق کی گنجائش نہیں ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی دانتوں کی بیماری دور ہو جائے گے اور گھر میں باہر سے آنے پر مسواق کا کرنا یہ سنت بھی ہے تو اس حساب سے اگر کوئی شام میں کام وغیرہ سے گھر سے لوٹے تو پھر رات میں شام میں گھر میں آنے پر مسواق کر لیں نہ چاہیے کھانا کھانے سے پہلے اگرچہ کچھ دیر ہی ایک منٹ عیسائی سنت کی نیت سے کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی دانتوں سے بیماری سے محفوظ رہے گا باقی وہی ٹوائلٹ میں بیٹھے تو دانتوں کو بھیچ کر بیٹھے مہاں بولے نہ بے ضرورت تو بولنا بھی نہیں چاہیے ویسے بھی اور یہ کہ کچھ پینے کے بعد دانتوں پر جی پھیر کر پانی سے کلی کر لینی چاہیے اور پھر میں وہی معمول رکھے تو انشاءاللہ تعالی یا پھر دانتوں کی کوئی پریشانی اللہ تعالی نے چاہا تو نہیں ہوگی باقی وہی جو حضرت علی کی کول ہے اس پر میں عمل کر لینا چاہیے